سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بے لائپنگ پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لائک ضرور کرے یہ ہندوستان ہے محبتوں کی زمین ہے حیاء کی زمین ہے غیرت کی سرزمین ہے اس سرزمین کا تقدس بحال کرو یہاں میں بات اور کہوں گا آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لئے اور انہیں کہا جا رہا ہے ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے اس لئے کہ پہلے مشرق تھے اب ہم پھر انہیں مشرق بنا رہے ہیں تمہیں اتحاس پتا نہیں ہے ہندوستان کا تمہیں تاریخ پتا نہیں ہے ہندوستان کی ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب مذہب اسلام ہے ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتا نہیں تھا تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے بڑی ذمہ داری سے ارش کروں گا دنیا کے اندر سب سے پہلی ازان ہندوستان میں ہوئی ہے دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے آپ کو ابھی پتا چلے گا جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بیدیسی مذہب ہے یہ بیدیسی نہیں ہے یہ اس دیش کا سب سے پرانا سب سے قدیم مذہب ہے مذہب پرانا نہیں ہوتا لیکن سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں سب سے پہلا اور قدیم مذہب مذہب اسلام ہے اس لئے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے اسی انسان کو اسلام کی عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے نارے تکبیر نارے رسالت اسلام زندہ باد جشن عید ملاد النبی آدم علیہ السلام زمین پہ آتے ہیں جنت کی اندر اجالہ ہی اجالہ تھا یہاں زمین پہ اندھیرہ تھا اللہ نے فرمایا جبریل میرا آدم آئندھیرے کی وحشت سے گھبراتا ہے جا اور جا کر کے اس کے دل کی وحشت دور کر دے اور اس کے مولا کیسے دور کروں علشاد ہوا جا کر آدم کے قریب کھڑے رہ کر آزان پہ دے اس کی وحشت دور ہو جائے گی تو آدم تو تھے ہندوستان میں تو جبریل معزن بن کر اور آئے کہاں ہندوستان میں آئے سب سے پہلے اشہد واللہ الہ الا اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صدا اگر بلند ہوئی ہے تو ہند میں ہوئی ہے گھر لوٹنے کی تحریک کے سیب گھر تو تم لوٹو جو خود گھر میں ہوتا ہے وہ لوٹا نہیں کرتا جو نکل جاتا ہے وہ لوٹا کرتا ہے ہم تو اپنے گھر میں ہیں دنیا کے بدکتوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا کعبہ بنایا ہے ہندوستانی نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے کعبہ تعمیر آدم نے کیا ہے اور وہ پہلے زمین ہندوستان پر آئے ہیں تو پتا چلا ہند کا رہنے والا مکہ میں جا کے کعبہ بناتا ہے اگرچہ وہ مولود النبی ہونے کی وجہ سے بے شک ہند سے افضل ہے ہم اسے ماز اللہ ہند کے بعد کا درجہ نہیں دیتے ہند ہند ہے لیکن مصطفیٰ کے قدم اس زمین نے چومے ہیں اس کی بات یہ الگ ہے سب سے پہلے نماز بھی ہند کی زمین پر پڑی گئی ہے تین سو سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اندھیرہ چھٹنے لگا خوشی میں آپ نے دو رکت پڑی جس کو ہم فجر کہتے ہیں آدم تھے ہند میں تو نماز کہاں پڑی پہلے ازان کیا ہوئی پہلی نماز کیا ہوئی پہلا مسلمان یہاں آیا پھر ہم بیدیسی کیسے ہو گئے اسلام بیدیسی کیسے ہو گیا اسلام تو یہاں کا سب سے قدیم مذہب ہے اس لیے تاریخ جا کر کے پڑھیں